بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو بارڈر ہے یہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اپنے عقب میں دکھا رہا ہوں یہ جو لائن ہے اس کو ڈیورن لائن کہتے ہیں میپ پہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس لائن سے ایک طرف پاکستان ہے اور ایک طرف جو ہے وہ افغانستان ہے یہ پوری دنیا کا تسلیم شدہ ایک بارڈر ہے جتنے ملک اقوام متعدہ کو تسلیم کرتے ہیں وہ تمام اس لائن کو پاکستان اور افغانستان کی بیچ میں ایک بارڈر تسلیم کرتے ہیں یہی وہ بارڈر تھا جہاں سے کراس کر کے پاکستان نے رشیہ کے ٹکڑے کیے تھے یہی وہ بارڈر ہے جس پہ جو قبائلی علاقہ جاتا ہے وہاں پہ عرب جنگ جو آئے یہاں پہ بہت سارے دنیا بھر کے جنگ جوی کٹھے ہوئے انہوں نے ٹریننگ کی پاکستان کی فوج نے ان کو سہارا دیا اور پھر افغانستان کے اندر انہوں نے صبیت یونین کو شکست دی اور یہی وہ علاقے ہیں جن پہ امریکہ بھی الزام لگاتا ہے کہ یہاں سے آ کر لوگ ہمیں مارتے ہیں اور ہم نیٹو کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ مل کر بھی افغان طالبان کو شکست نہیں دے سکے اور یہی وہ لائن ہے جس کے اس پار سے آ کے دہشتگرد پاکستان میں اٹیک کرتے رہے ہیں چاہے وہ انڈی ایس کے کہنے پہ ہیں چاہے وہ راہ کے کہنے پہ ہیں چاہے موساد کے کہنے پہ ہیں چاہے سی آئی اے کے کہنے پہ ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر بہت زیادہ دہشتگردی کے حملے کی ہیں پاکستان نے دہشتگرد حملوں میں بہت بڑا نقصان اٹھایا بہت بڑے پیمانے پہ لیکن پھر پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ساری دورین لائن کے اوپر ایک فینس لگائیں گے ایک ایسی دیوار کھڑی کریں گے جس کو کوئی کروس نہیں کر سکے گا ہماری مرضی کے بغیر اب میں آپ کو ذرا تھوڑا بتاؤں کہ یہ جو پاکستان کا اور افغانستان کا بارڈر ہے یہاں بے شمار دہات ہیں بہت سارے گاؤں ہیں قبائلی یہاں پہ آباد ہیں یہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک ٹرائنگل بنتا ہے تین ملک ایک جگہ پہ ملتے ہیں ایک پاکستان ہے ایک ایران ہے اور ایک افغانستان ہے ایک جگہ پہ یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایریا بلوچستان میں یہاں سے ڈیرین لائن کا آغاز ہوتا ہے اور یہ چلتی جاتی ہے پھر یہ خیبر پکتونخواہ میں داخل ہو جاتی ہے پھر اوپر سے چترال اور چترال سے آگے گلگت بلدستان کی طرف یہ جا کے ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ ایک چھبیس سو ستر کلومیٹر کی ایک پوری بارڈر کی لائن ہے اس لائن پہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ جتنی انلیگل عام درفت ہے اس کو بند کیا جائے اس کے بہت سارے نقصانات ہو رہے تھے اور اس کو بند کرنے سے جو فائدہ ہونا ہے وہ سارا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ پاکستان نے کیا اچیف کر لیا ہے اور یہ کتنا مشکل کام تھا پاکستان نے سن 2005 میں یہ اننونس کیا کہ ہم یہ کریں گے نہیں کر پائے 2007 میں دوبارہ اننونس کیا ہم یہ کریں گے نہیں کر پائے 2009 میں دوبارہ اننونس کیا کہ ہم یہ کریں گے کچھ حد تک تھوڑا چند کلومیٹر کر پائے لیکن پھر نہیں کر پائے اور پھر وقت گزرتا رہا پاکستان کوشش کرتا رہا لیکن دوزار سترہ میں پاکستان نے بلاخر اس کا آغاز کر دیا پاکستان نے چوبیس مارچ دوزار سترہ کو ڈیورنڈ لائن کے اوپر پاکایدہ فینس لگانے کا آغاز کیا نیچے اس کی جو چکن جو نیٹ ہوتا ہے یا جو چکن والی جالی ہوتی ہے وہ نیچے وہ لگائی گئی اس کے اوپر جو ہے وہ چکن فینس اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر یہ تیرہ فٹ کی یہ جالی ہے چار میٹر کہیں یا تیرہ فٹ کہیں اتنی اس کی بلندی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بارپ وائر لگائی گئی ہے جو خاردار تار ہوتی ہے جس کو کراس نہیں کر سکتا نورملی تو اوپر وہ والی تار لگائی گئی ہے اور یہ دو فینس ساتھ چلتی ہیں دونوں کے بیچ میں دو میٹر کا ایک ڈسٹنس بھی ہے یعنی نیچے سے ڈبل چکن فینس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بارپ وائر لگی ہوئی ہیں اس کے بیچ میں بھی لگی ہوئی ہیں تو اس کی کراسنگ ذرا مشکل ہے یہ ویسی فینس ہے جیسی بھارت نے پاکستان اور بھارت کے بارڈر کے اوپر جو لگائی ہے پاکستان نے اس کو مکمل کرنے کے لیے ٹھان لی اور دوزار سترہ میں چوبیس مارچ کو اس کا بقاعدہ آغاز کر دیا اور پھر پاکستان اس کو بناتا رہا بہت مشکل آتا ہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً دو سو پینٹیس ایسے پوائنٹس تھے جہاں سے ایسی جگہیں تھیں دو سو پینٹیس جہاں سے افغانی پاکستان میں داخل ہوتے تھے اور یہاں سے لوگ افغانستان میں جاتے تھے یہ ساری اللیگل کروسنگ تھی یہ سارے سمگلرز استعمال کرتے تھے دہشتگرد اور اس کی پسند ان کو استعمال کرتے تھے عام لوگ بھی جاتے تھے لیکن بہت سارے لوگ جو غیر قانونی طور پر یہاں پہ ان کو کروس کرتے تھے وہ وہ لوگ تھے جو پاکستان میں دہشتگردی کرتے تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچاتے تھے اب یہ جو دو سو پینٹیس پوائنٹس تھے جن کی نشاندہ ہی ہوئی ان کو بند کرنا تھا سب سے پہلے تو یہاں سے پاکستان نے کام شروع کیا تو افغانستان کو بہت غصہ آیا افغانستان نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں افغانستان نے یہ کیوں کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کبھی اس کے بارے میں تحقیق ضرور کیجئے گا میں نے جو انفرمیشن کولیکٹ کیے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کراسنگ پوائنٹس ان جگہوں پہ تھے جہاں پہ بھارت نے اپنے ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے تھے ان کیمپس کے اندر وہ دہشتگردوں کو تربیت دیتا تھا اور پھر ان پوائنٹس سے گزار کے پاکستان میں داخل کرتا تھا وہ آ کر پاکستان میں دہشتگردی کی حملے کرتے تھے ہمارے شہریوں پہ ہمارے بازاروں میں ہمارے دفاتر پہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہماری فوج کے اوپر پولیس کے اوپر اور ہر جگہ پہ بہت سارے حملے پاکستان میں ہوئے ایک ہفتہ ایسا تھا جس میں چالس حملے پاکستان میں ہوئے تھے تو پاکستان کے اوپر تو بڑا ظلم ہوا ہے یعنی پاکستان نے جتنا نقصان اٹھایا دہشتگردی کے خلاف جنگ کا اتنا شاید کسی نے بھی نہیں اٹھایا کیونکہ پاکستان ایک غریب اور چھوٹا ملک تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے مقابلہ کیا ہے تو اب پاکستان نے وہاں پہ فینسنگ شروع کی چوبیس مارچ دوزار سترہ کو کئی مرتبہ افغانی جو مو سے کہتے تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ قبائلیوں نے آنا جانا ہوتا ہے قبائلی لوگ ہیں ان کی حافظ میں رشتہ داریاں ہیں وہ آنا جانا چاہتے ہیں لہذا اب یہ فینس نہ لگائیں یہ اب زیادتی کر رہے ہیں تو کئی دفعہ جڑپے ہوئی شیلنگ ہوئی گولیاں چلی پاکستانی فوجی شہید ہوئے اس طرف بھی نقصان ہوا تو یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں دونوں طرف کی ہوئی ہیں کیونکہ افغانی نہیں چاہتے تھے کہ یہ فینس لگے اور افغانیوں کو جو ہے امریکنز انڈینز اسرائیلی یہ بنا کرتے تھے فینس لگ گئی تو ہمارے پلے کیا رہے گا ہم پاکستان کے اندر انفلٹریٹ نہیں کر پائیں گے پاکستان کے اندر جا کے گھس پیٹ نہیں کر پائیں گے پاکستان کے اندر گھس کے حملہ نہیں کر پائیں گے وہاں دہشتگردی نہیں کروا پائیں گے لیکن پاکستان نے کیونکہ فیصلہ کر لیا تھا اور پاکستان نے اس کو بنانا شروع کیا بہت ساری جانوں کی قربانی دینی پڑی بہت زیادہ لڑائی ہوئی یہ پوری کی پوری فینس جو ہے نا یہ بڑے عجیب و غریب علاقے ہیں اس کا بہت بڑا ایریا سہراؤں میں ہے سہراؤں ٹائپ کی ایریاز ہیں بہت سارے پتھریلے علاقوں کے اندر یہ فینس لگائی گئی ہے بہت سارے میدانی علاقوں میں لگائی گئی ہے جنگل کے ایریاز ہیں گھنے جنگل ان کے اندر سے گدری یہ فینس اور کئی علاقوں میں یہ برفانی میدانوں تک برفانی پہاڑوں تک پہنچ گئی ہے گلیشیئرز تک لیکن پاکستان نے اس فینس کو مکمل کیا ہے بارہ ہزار فٹ تک کی بلندی تک یہ فینس گئی ہے یہ پاک فوج کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ساڑھے تین سال میں اب پاکستان نے اس کو مکمل کر لیا ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان نے ایک بڑا شاندار کارنامہ کیا ہے ایک بڑی خوبصورت فینس لگائی ہے اور اس فینس کو لگانے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو بہت حد تک محفوظ کیا ہے قبائلی اگر آنا جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے پوائنٹس موجود ہیں پاکستان نے اس کے اندر آٹھ کراسنگ پوائنٹ چھوڑے ہیں آٹھ جن میں سے دو جو ہیں وہ بیندالقوامی سطح کے اوپر ریکگنائزد ہیں یعنی ان کا سٹیٹس جو ہے وہ عالمی راستوں کا ہے جن میں سے ایک جو ہے وہ ترخم ہے جو ترخم بارڈر آپ سب جانتے ہیں اس کو یہ خیبر پکتونخواہ میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ چمن بارڈر ہے یہ بھی بڑا مقبول ہے اور یہ بلوچستان کے ساتھ آکے لگتا ہے تو اس طرح خیبر پکتونخواہ اور بلوچستان کو دو بڑے دروازے ملے جہاں سے عامدرفت ہو سکتی ہے تجارت ہو سکتی ہے آنا جانا ہو سکتا ہے جبکہ چھے دیگر پوائنٹس بھی موجود ہیں جہاں سے افغانی یا پاکستانی جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں تو پاکستان نے بلاخر اس کو مکمل کر لیا ہے اور مکمل کرنے کے بعد اب یہ خبر جو ہے وہ اخبارات میں چھپ رہی ہے لگ بگ چھپیس سو چالیس کلومیٹر لمبی یہ فینس پاکستان نے بنائی ہے چھپیس سو چالیس کلومیٹر لمبی اور اس کے اوپر جو پاکستان کی اخراجات آئے ہیں وہ بہت بڑے اخراجات ہیں پانچ سو بتیس ملین امریکی ڈالرز لگائے ہیں پاکستان میں پانچ سو بتیس ملین امریکی ڈالرز ایک بہت مہنگا پروجیکٹ تھا پاکستان غریب ملک ہے لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کو یہ کڑوا گونٹ کرنا پڑا اور پاکستان نے بلاخر کامیابی کے ساتھ اس فینس کو اب مکمل کر لیا ہے اب اس کے پاکستان کو فائدے کیا ہوں گے اس کے اوپر میں بات کرنی چاہیے پاکستان کو تو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے تو کیا فائدے ہوں گے پہلا فائدہ سمگلنگ بند ہو جائے گی یہاں سے کیا سمگل ہوتا ہے یہاں پہ الیکٹرونک کا سامان بہت بڑی بگتار میں سمگل ہوتا ہے افغانستان سے پاکستان میں آتا ہے گاڑیاں افغانستان سے پاکستان میں آتی ہیں اسلحہ افغانستان سے غیر قانونی پاکستان میں آتا ہے منشیات افغانستان میں کو پتا ہے دنیا بھر کی منشیات وہ لگاتے ہیں پوست کی کاش ہوتی ہے اور ہیروین ہے دیگر جو منشیات کے اندر کس میں بہت ساری آتی ہیں وہ افغانستان سے پاکستان پہنچتی ہیں غیر قانونی طور پر پھر تجارتی سمان دیگر جو ہے وہ بھی سمگل ہو کے آ جاتا تھا قانونی طریقے سے نہیں آتا تھا کپڑا وغیرہ ہے اور بہت ساری دیگر چیزیں یہ پہنچتی تھے پاکستان سے جو ہے وہ سمگل ہو کر گندم وہاں چلی جاتی ہے آٹا وہاں چلا جاتا ہے وہاں اس کی پروڈیکشن نہیں ہے تو وہ پیسے تھوڑے زیادہ دیتے ہیں تو یہاں سے ان لیگل طریقے سے بارڈر کروسنگ کروا کے وہاں بے گندم آٹا پہنچا دیا جاتا تھا پاکستان میں قلت ہو جاتی ہے چینی پہنچ جاتی ہے پاکستان میں قلت ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی تھی پاکستان کا آلو بہت بڑی مقدار میں افغانستان پہنچایا جاتا تھا سبزیاں پاکستان کی بہت ساری یہ تربوز بہت جاتا ہے تو افغانی جو ہیں وہ ان چیزوں کو بہت پسند کرتے تھے وہ یہاں سے ان لیگل طریقے سے افغانستان میں پہنچتی تھی پاکستان میں ان چیزوں کی قلت ہوتی تھی اور قیمت زیادہ ہو جاتی تھی لہٰذا یہ سمگلنگ اب بند ہو جائے گی دوسرا بڑا فائدہ دہشتگردی کی روک تھام ہو یعنی اب انڈیا ایسا نہیں کر سکتا کہ وہاں ٹریننگ دے کے دہشتگردی کو جاؤ بھی جہاں سے بردی گھت جاؤ نہیں اب وہ آئے گا تو کراسنگ کر کے آئے گا اب وہ آئے گا تو وہاں سے آئے گا جہاں فوجی اس کو چیک کریں گے وہاں سے آئے گا جہاں اس کی پراپر دیکھا جائے گا کون بندہ ہے اس کا بائیومیٹرک ہوگا اس کو چیک کریں گے تو بہت ساری دہشتگردی روکی جا سکتی ہے مکمل طور پر تو نہیں کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایلیمنٹ موجود ہیں ان کو آہستہ آہستہ پاکستان ایلیمنٹ کر رہا ہے ان کو ختم کر رہا ہے لیکن بہت بڑے پیمانے پہ جو دہشتگردی ہوتی تھی اس کے اندر بہت کمی آئے گی اور پاکستان ایک اچھا کنٹرول کر پائے گا اور کدشتہ تین سالوں میں جو بہتری آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ فینس بھی ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو افغانستان سے آ کر جو لوگ حملہ کرتے تھے سیکیورٹی فورسز پہ اور قبائلی علاقوں میں جو لاقانونیت رہتی تھی لاقانونیت جو قبائلی علاقوں میں رہتی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی وہاں پہ اب کچھ بہتر نظام جا رہا ہے فاتہ کا جو مرجر ہوا ہے یعنی فاتہ کا جو انزمام ہوا ہے خیبر پختونخواہ کے ساتھ اس سے وہاں کے لوگوں کو پولیس کا نظام وہاں کے لوگوں کو پٹوار کا نظام وہاں کے لوگوں کو بہت سارے اور ایسے نظام جو باقی شہروں کے پاس صوبوں کے پاس موجود تھے وہاں جب جائیں گے تو وہ مین سٹریم کے اندر آئیں گے وہاں پہ ترقی ہوگی حالات بہتر ہوں گے تیسری ایک بڑا اچھا فائدہ پاکستان کے ایک ٹیکس میں اضافہ ہوگا دیکن جو چیزیں غیر قانونی طور پہ آ رہی تھی ان کو اب قانونی طور پہ لانا پڑے گا جو تجارت غیر قانونی منشیات تو نہیں آسکتی اب قانونی طور پہ نہ اللیگر اصلہ آسکتا ہے قانونی طور پہ لیکن پھل سبزیاں کپڑا الیکٹرونک کا سامان گاڑیاں جو چیزیں قانونی طور پہ آ سکتی ہیں پاکستان میں ان چیزوں کے اوپر پاکستان ٹیکس لگائے گا بہت سارا راو میٹیریل ہے یعنی پی وی سی کا سامان جو ہے جو لوگ بناتے ہیں اس کو وہ افغانستان سے آتا ہے تو جب اس کے اوپر ٹیکس لگے گا تو حکومت پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچے گا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹرک کے ٹرک جو ہیں وہ ان لیگل طور پہ پاکستان میں داخل ہو رہے ہوتے تھے اور پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آنے کی بجائے وہ ان لیگل سمگلڑوں کے ہاتھ میں جاتا تھا اور ان قبائلی علاقوں میں بیٹھے ہوئے جو دہشتگرد تھے وہ ان سے بھتا لیتے تھے تو اب یہ سارا سامان جب لیگل طریقے سے ٹرکوں کے اوپر آئے گا تو کوئی بھتا نہیں چلے گا کوئی ان لیگل کام نہیں ہوگا لیگل طریقے سے آئے گا اور آہستہ آہستہ بھی رشوت چلتی ہے بہت زیادہ بارڈر پہ افغان بارڈر کے پر تو بہت زیادہ چلتی ہے مجھے پتا ہے وہاں پہ مختلف اداروں کے اندر سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ لے دے کرتے ہیں یہ سچ ہے ایک اور مجھے سچ بولنے میں آپ کو پتہ پرابلم کوئی نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری اداروں کے لوگ شامل ہیں سیکیورٹی فورسز کے لوگ شامل ہیں جو اپنا اپنا حصہ وصول کر لیتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ 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 سارا ایریا کمپیوٹرائز ہو جائے گا یہاں نظام بہتر ہو جائے گا تو پھر یہ پاکستان کے ٹیکس میں کافی اضافہ ہوگا کیونکہ آنے والے وقت میں یہاں سے بہت تجارت ہونے والی ہے چین اپنا سی پیک اس طرف لے جا رہا ہے وہاں سینٹرل ایشیا کے کئی کئی ممالک جو ہے افغانستان سے گزر کے پاکستان میں آ رہے ہیں روس نے اس رستے تجارت کرنی ہے اسی رستے سے جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے بہت سارے اور ممالک نے تجارت کرنی ہے تو پھر وہ لیگل طریقے سے آئیں گے تو پاکستان کو بہت سارا ٹیکس اکٹھا ہوگا اچھا پاکستان پر جو الزمات لگتے تھے چوتھا ام فائدہ یہ ہے کہ وہ بند ہو جائیں گے یہ کہہ رہا ہے پاکستان دہشتگرد بھیج رہا ہے پاکستان نے فینس لگا رہی ہے کہاں سے آ رہے ہیں دہشتگرد آپ کے اوپر جو اٹیک ہو رہا ہے افغانستان میں وہ افغان طالبان کر رہے ہیں وہ وہی رہتے ہیں وہ ان کا ملک ہے وہ آپ سے خالی کروا رہے ہیں یہ ان کا موقف ہے لہٰذا اب اگر آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے بھیجے ہیں ہم نے تو فینس لگا دی ہے بند کر دیا ہے لہٰذا آپ جانے اور افغان طالبان جانے پاکستان کے اوپر سے ایک بہت بڑا بلیم جو ہے وہ اتر جائے گا پانچویں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ غیر قرونی کراسنگ ختم ہونے سے بے شمار ایسے مسائل ہیں جو وہاں لگاتار لوگوں کو فینس کرنے پڑھ رہے تھے وہ سارے ختم ہو جائے گے سب سے بڑا اہم جو نکتہ ہے اس میں وہ یہ ہے چھٹا کہ یہ سرحد ہمیشہ کے لیے ایک نہ صرف محفوظ ہو گئی ہے بلکہ اس کا ایک درست تعین بھی ہو گیا ہے کہ افغانستان کہاں تک ہے اور پاکستان کہاں تک ہے یہ فینس لگانے کے بعد اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ فینس اور اس سے ادھر پاکستان ہے اور اس سے آگے والا جنور والا علاقہ وہ افغانستان ہے تو پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ افغانستان کے ساتھ اپنے اس معاملے کو کبھی نہ کبھی ٹیکل کر لیتا تو اب ایک وہاں پہ سالڈ لکیر موجود ہے ایک لائن موجود ہے فینس کی جو یہ بتائے گی کہ پاکستان کہاں ہے افغانستان کہاں ہے ان لیگل کروسنگ بند ہو چکی ہیں یہاں پہ اٹھارہ مختلف بازار بنائے جا رہے ہیں بہت بڑے بڑے ان بارڈر کے ایڈیاز میں اور وہ بازار وہ ہوں گے جہاں پہ ان لیگل سامان نہیں لیگل سامان آیا کرے گا اور وہ سارا کا سارا ان بازاروں میں رکھ کے بیچا جائے گا سی پیک کے افغانستان کے اور سینٹرل ایشیا سے آنے والے مال کی جو منڈیاں ہیں وہ یہاں پہ لگا کریں گی تو قبالی لوگوں کے لیے بہت خوشکبری کی بات ہے کہ بجائے اس کے سمگلرز اب وہ پیسہ کمائیں بجائے اس کے مافیہز اب وہ پیسہ کمائیں اب یہ پیسہ جو ہے وہاں کے نوجوان کما پائیں گے لیکن اس کے لیے وقت لگے گا فینس بن گئی آپ سب کو بات ببارک ہو اپنا خیال رکھیں گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ